محترم ناظرین السلام علیکم و عبداللہ ورکاتہ آپ دیکھ رہے پرواز شوی خبرنامی میں آپ کا استقبالیں تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انقریب اس زمانہ کے آخر میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نوجوان ہوں گے ہلکی اکل والے ہوں گے لوگوں کی اچھی باتیں بیان کریں گے لیکن ان کا ایمان ان کے حلق سے آگے نہیں جائے گا ایمان سے مراد نماز ہے یعنی ان کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی اور وہ لوگ دین یعنی امام وقت اور علماء حق کی اطاعت سے اس طرح نکل بھاگیں جس طرح تیر شکار کے درمیان سے نکل جاتا ہے لہٰذا تم میں سے جس شخص کی ایسے لوگوں سے مٹ بھیر ہو وہ انہیں قتل کر دے کیونکہ ان کے قتل کرنے کا اس شخص کو قیامت کے دن انام ملے گا سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آنچ کی اہم سرکیوں پر آل انڈیا جمیدو القریش ایکشن کمیٹی نے جبرن جانوار چھین کر لے جانے اور پولیس کے ذریعے ضبط کرنے کے خلاف ہوم منسٹر سے کی ملاقات اور میمورنڈم پیش کیا جدید کلیکٹریٹ کے اہاتے میں پودوں کی اچھی طرح شکاری کریں زیلہ کلیکٹر کے اہودیداروں کو احکامات جدید کلیکٹریٹ کا افتتاف بہت چل سی ایم کے سی آر کے ہاتھوں متوقع دوستانہ تعلقات خیام کرتے ہوئے عوام پولیس مہکمے کے ساتھ تاؤن کریں وی ڈی سی میمبران خانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے پر سخت اقدامات کا انتبا اے سی پی وینکا ٹیشور لو بانس وڑا میلسپل کی ترقی کے لیے پچیس کروڑ اور بی سی نرسنگ کالیج کے لیے چالیس کروڑ کی منظوری وزرالہ کیسی آر کا منفرد کارنامہ اب خبریں تفصیل سے کورونا سے فوت ہونے والے افراد کے لوائقین کو معویزہ ادا کرنا لازمی ہے سپریم کورٹ کی حکومت کو ہدایت سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ کورونا سے فوت ہونے والے افراد کے لوائقین کو کم سے کم معویزہ ادا کرنا ہوگا جسٹس اشک بھوشن کے بینچ نے آج کورونا وائرس سے فوت ہونے والوں کو معویزہ ادا کرنے کے مطالبے سے متعلق درقوست پر سمات کی عدالت نے کہا کہ مرکز یہ فیصلہ کرے کہ کورونا سے فوت ہونے والے افراد کے لوائقین کو کتنا معویزہ دیا جائے مرکز حکومت نے عدالت کو بتایا کہ ڈیزاسٹر ایکٹ کے تحت معویزہ ادا کرنا لازمی نہیں لیکن عدالت نے مرکز حکومت کی دلیل کو مسترد کر دیا عدالت نے واضح کیا کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ کی دفعہ بارہ کے تحت معویزہ پوری طرح ادا کرنا ہوگا معویزہ ادا کرنے سپریم کورٹ کے احکامات پر مرکز نے عدالت کو بتایا کہ ان کے پاس معویزہ ادا کرنے کے لیے اتنی رقم نہیں تاہم عدالت نے مرکز حکومت کی اس دلیل کو خبول نہیں کیا اور واضح کیا کہ مرکز فیصلہ کرے کہ فوت ہونے والے افراد کے اہل خانہ کو کتنا معویزہ دیا چاہے اور چھے ہفتوں کے اندر معویزہ ادا کرنے کے رہنمائیانہ خطوط جاری کرے عدالت نے اس موقع پر ریمارک کیا کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھاریٹی نے کورونا سے ہلاک ہونے والوں کو معویزہ ادا کرنے کی سفارش کرنے میں ناکام ہو گئی پودوں کی صحیح شجرکاری کرتے ہوئے عوام کی چاہت کا باز بنے زلہ کلیکٹر نارائن ریڈی نے اہل داروں کو دیئے احکمات ہری طرح میں شجرکاری کیے پودوں کی حفاظت کیے جانے کا اظہار کیا بائی پاس روڈ کے قریب واقعے نئے کلیکٹر اہاتے میں پودوں کی شجرکاری پروگرام کا زلہ کلیکٹر نارائن ریڈی نے جائزہ لیا اور جہاں بھی خالی ارازی موجود ہو وہاں پر پودوں کو لگانے کا اہل داروں کو مشورہ دیا پودوں کے درمیان زیادہ فاصلہ دکھائی دینے اور ان کے درمیان پودا لگائے جانے کا اظہار کیا اس کے بعد اپنے دورے کو جاری رکھتے ہوئے مادب نگرم دھرمارام نڑپلی ڈیچپلی اور اندل وائی کے دونوں جانب لگائے گئے پودوں کا مشاہدہ کیا سڑک کے درمیان بھی لگائے گئے پودوں کی جانچ کی اور ڈیچپلی ایکسروٹ کے پاس واقعے تری آئی لائنڈز میں پودوں کی شجرکاری کے لیے اغدامات لیے جانے کا اظہار کیا اور شاپس کے پاس سی سی ہونے پر اسے نکالتے ہوئے پودوں کو لگائے جانے کی بات بتائی اور ہر روز پودوں کو پانی دیے جانے کا اظہار کیا اس کے بعد کلیکٹر نارینڈی نے کہا کہ ہری تہرم پروگرام میں خومی شہرہ ہوں چونوالیس تیر ساٹھ پر ملٹی لیول پلینٹیشن کیے جانے کے لیے اغدامات لیے جا رہے اسی طرح پلینٹیشن کے لیے اسکوپ ٹھیک ہونے اور صحیح طریقہ کار سے انجام دینے پر پودے خوبصورت دکھائی دینے کا وزرالہ کیسی آر اظہار کیے جانے کی بات کہی اور کل سے پلے پرگتی پروگرام کا آغاز ہونے سے دیہاتوں میں موجود آرینڈ بی روڈز پی آر روڈز ہیبیٹیشن میں موجود انٹرنل روڈوں پر بھی پلین ایڈیشن کرنے کے لیے اغدامات لیے جانے کا اظہار کیا اس پروگرام میں نیشنل ہائی ویم پی دی سری نیواز راو ایڈیشن کرنے کے لیے چیتر میشرا مینسپر کمیشنر جیتشوی پارٹیل ووڈ دیگر نشیرکت کھیم منام نزمباز جلوڈ نیشن ہائی وی پارٹی چور نیشن ہائی وی سکشتری لیے ملٹی لیئر پرانٹشن ملٹی لیئر ایمین پرانٹشن ملٹی لیئر ایمین پرانٹشن ملٹی لیئر ایمین پرانٹشن لازم میں کتا ملٹی لیئر ایمین پرانٹشن دیگر ان پرسیل نیشنогодی آن وڈ دیگر دانตشن ہائی وی که درجان قدرت اور دازہ پر اپنے زندگی پر اپنے تکاریم پر seventy چیز پر برے اپنے پر نشن پر اپنے پر اپنے پر اپنے پر gyven میں اپنے پر اپنے پر اپنے پر اپنے پر اپنے پر اپنے پور در کل داخل کھولئے موسیقی 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 اوام کو مشورہ دیا اس پروگرم میں دیجپلی ایسائیم اینجین ایلوم پولیس ملازمین وہ دیگر نے شرکت کی ستر سالہ عرصے میں کوئی حکومت نہیں ایمہ اکرام وہ موزنین کی اس طرح خدرخوانی نہیں کی جیسا کہ موجودہ تلنگانہ حکومت نے کیا جامت المومنات مسلم لڑکیوں کی پہلی یونیورسٹی ہے جو نہ صرف تلنگانہ بلکہ ہندوستان میں خواتین کے لیے کوئی ایسی مثالی یونیورسٹی نہیں ہیدراباد میں منعقضہ جل سیام سے چیف امام ڈاکٹر عمر احمد علیہ السی صدر آل انڈیا کا خطاب چیف امام ڈاکٹر عمر احمد علیہ السی صدر آل انڈیا امام آرگنائزیشن دہلی نے جامت المومنات مغل پورا ہیدراباد میں منعقضہ جلسے سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ ایمہ و موزنین کی خدرخوانی آج وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اور ان کی معاشی حالت کی صدار تمام مسلمانوں کا اہم فریضہ ہے اس لیے کہ امام ہی وہ ہوتے ہیں جو بچے کی پیدائش کے بعد کان میں ازان دیتے ہیں اور مرنے کے بعد نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اور شادی بیعہ کے وقت خطبہ نکاح پڑھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں مسلمانوں کے عام پیش آنے والے مسائب کے وقت ان کے حق میں تحجد میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں عوام الناس میں ان کا مخام بلند و بالا ہے اس موقع پر جامت المومنات کی تعلیمی سرگرمیوں کی ستائش کی اور کہا کہ لڑکیوں کی تعلیم موجودہ دور میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے جلسے کا خاص عالمہ وحافظہ محمد زرین رومانہ کی قرات کلام پاک ڈاکٹر مفتیہ تہمینہ تحسین شیق الادب جامت المومنات کی نات شریف سے ہوا جبکہ ڈاکٹر مفتی حافظ محمد مستان علی خادری بانی و نازیم آلہ جامت المومنات خیر مخدمی کلمات ادا کیے جناب مولوی وحید احمد ایڈوکیٹ رکن ریاستی وقف بورٹ نے کہا کہ جامت المومنات مسلم لڑکیوں کی پہلی یونیورسٹی ہے جو نہ صرف تلنگانہ بلکہ ہندوستان میں خواتین کے لیے کوئی ایسی مثالی یونیورسٹی نہیں جس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کے شرائعی مسائل کے حل کے لیے دار الخضا قائم ہے انہوں نے تلنگانہ حکومت کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ ستر سالہ عرصے میں کوئی حکومت نے آئیمہ اکرام وہ موزنین کی اس طرح خدرخوانی نہیں کی جیسا کہ موجودہ تلنگانہ حکومت نے کیا اور اخلیتی طلبہ کے حصول علم کے لیے اخامتی اسکولوں کا قیام عمل میں لائیا کیا اس کے علاوہ انیسو الغربا یتیم خانہ اور جامع نظامیہ کے ایڈوٹوریم ہال کے لیے جناب چندرشکر راو وزرعالہ تلنگانہ اسٹیٹ نے گناہ خدر رخم کے ذریعے تعمیری کام انجام دیئے واضح ہے کہ اس جامعے میں جہاں لڑکیوں کو علم سے آراستہ و پیراستہ کیا چاہتا ہے تو وہیں گھرے لو خواتین کے مسائل کے حل کے لیے دارو لفتہ برائے خواتین موجود ہے سید شاہ نور الحق قادری سابق صدر نشی اردو اکیڈمی تلنگانہ اسٹیٹ نے کہا کہ جامت المومنات لڑکیوں کی تعلیم کا ایک منظم اتارہ ہے جہاں لڑکیوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسری تعلیم سے بھی آراستہ کیا چاہتا ہے الحمدللہ جامت المومنات سے میں اور میری اہلیہ کا تعلق دو دہو سے رہا جس میں حافظ و قادری مولانا عثمان نقشبندی امام مکہ مسجد مولانا حافظ وقاری محمد علی نقشبندی ڈاکٹر محمد سابر پاشا قادری امام و خطیب مسجد حج ہاؤس جناب فتح افان مفتی عبد الرحیم ڈاکٹر مفتیم حافظ رزوانہ زرین پرنسپل و شیخ الحدیث جامت المومنات ڈاکٹر مفتیہ سیدہ اشرت بیگم شیخ الماخولات جامت المومنات ڈاکٹر مفتیہ سیدہ آتی کا طیبہ شیخ التفصیل جامت المومنات شرک رہے حافظ وقاری مولانا عثمان نقشبندی کی دعا پر جلسے کا اختتام عمل میں لائے گیا مجھے سواد کی بیت سوشی ہے کہ آج یہاں پر آنا ہوا یہ بہت کل ہی ہماری سواد سے بات ہوئی تھی میں یہاں اکتازتی پروگرام تھا جو بھی اس مدرسے کی تعلق سے جو یہاں کی سرپرس بھی تھی مرمونات کیا آپ کے شرم یہاں موجود ہیں تمامی علماء اکرام میں تمام میری بہنیں یہاں آئے اور آپ کو اسے بلاہ آجوں میں شرم کی بات رہی ہے کہ آپ کا امام جس کو آپ مرتبہ دیتے ہو عظیب مرتبہ جس کا جو نائمہ حصول ہے جس کی پیچھ آپ نماز پڑھتے ہو امیر ہوتا ہے وہ اس کا پانچ ہزار روپے دیتے ہو آپ میں سے ایک آدمی مجھے بتا دو پانچ ہزار روپے دے کے تم کو دیتا ہوں تمہارے بیوی بچے دیتا ہوں کیا پانچ ہزار روپے میں تم آپ نے گزارہ کر سکتے ہو کیا چوبیس ہنٹے کیوں تھی دیتا ہے امام جوان ہوتے ہیں تو نماز تمہارے کو نکاح پڑھاتا ہے جب انتخال ہوتا ہے تمہاری جنازی کی نماز پڑھاتا ہے ہر چیز میں امام تمہارے ساتھ ہوتا ہے بانسپارہ شہر کی تراقیات کے لیے سپیکر پوچرام سنیواز ریٹی ہر ممکن کوششے کر رہے کسان مشاوریتی کمیٹ سدر انجی ریٹی کا بیان مینسپارٹی کی تراقیات کے علاوہ نرسنگ کالیش کی تراقیات کے لیے پینسٹھ کروڑ منظور کیے جانے پر ستائیت ظاہر کی کامرڈی زلہ بانسپارہ شہر کے مینسپارہ کو تراقیات دلوانے کے لیے پچیس کروڑ وہ بی ایس سی نرسنگ کالیش کے لیے چالیس کروڑ روپیوں کی منظوری دیے وزرالہ کیسیا اور اسپیکر پوچرام سنیواز ریٹی وہ ڈی سی سی بی چیئرمن بھاسکر ریٹی کی تصویروں کو دودھ سے صاف کیا کیا اس موقع پر کسان مشاورتی کمیٹی صدر انجی ریٹی نے کہا کہ بانسپارہ حلقی کے تمام شعبوں کو تراقیات پر گامزن کی اسپیکر پوچرام سنیواز ریٹی آج ایک اور اہم فیصلہ لینے پر ستائیت ظاہر کی اور نرسنگ کالیش کے لیے چالیس کروڑ کی منظوری دلوانے پر ان کا اصحار تشکر کیا اور کئی بہبودی و تراقیاتی اسکیمات کو روبی عمل لاتے ہوئے بانسپارہ حلقی کو تراقیات پر گامزن کرنے سے عوام کی جانب سے اس حالے تشکر کیا گیا شر پسندوں کا خومی شہرہ پر گھومتے ہوئے خانون کی خلاف ورزی کرنا اور جبرن جانور چھین کر لے جانا اور جانوروں کو پولیس کے ذریعے ضبط کرنے کے خلاف آل انڈیا جمیت القریش ایکشن کمیٹی کے صدر فہیم خریشی ایڈوکیٹ اور آل انڈیا جمیت القریش تلنگانہ کی مشتری کا قیادت میں ایک وفت کی محمد محمود علی ہوم مینسٹر سے ملاقات اور میمورینڈم پیش کیا شہر کے اطراف و اکنف بڑے پیمانے پر شر پسند اناثر کی منظم ٹولیاں سرگرم ہوتے ہوئے شہر کو لائے جانے والے بڑے جانوروں کی گاڑیوں کو روک کر جانوروں کو ضبط کرتے ہوئے گوشالہ منتقل کیا جا رہا اور جانوروں کے مالکین پر دا پریونشن آف کیوریٹلی ٹو اینیمالز ایکٹ نائنٹین سکسٹین کی دفعہ گیارہ اور دگر دفعات کے تحت مخدمات درج کیے جا رہے اس کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کو ضبط کیا جا رہا ابھی تک اس کاروائے سے بڑے جانوروں کا کاروبار کرنے والے بیوپاریوں کو شدید نقصان کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی بھر کی پونجی سے محروم ہونا پڑ رہا اور کئی تاجرین سودخوروں کے شکار بن رہے پولیس کے جانب سے گرفتار شدہ افراد کی رہائی کے لیے سیاسی و عدالتی مدد کا سہارا لینا پڑ رہا اور گاڑیوں کو عدالت سے چھوڑانے کی لمبی خانونی کاروائی کی وجہ سے تاجرین وو ٹرانسپورٹرز کو مالی نقصانات میں اضافہ ہو رہا شر پسندوں کا خومی شہراؤں پر کھلے آم گھوم کر خانون کی قلاف فرضی کرنے اور زبردستی جانور چھین کر لے جانے اور جانوروں کو پولیس کے ذریعے ضبط کرنے کے قلاف آل انڈیا جمیت القریش ایکشن کمیٹی کے صدر فہیم خوریشی ایڈوکیٹ اور محیس بابو خوریشی صدر آل انڈیا جمیت القریش تلنگانہ کی مشتری کا قیادت میں ایک وفد نے محمود علیم معزیس ہوم مینسٹر تلنگانہ سے ملاقات کرتے ہوئے ایک میمورنڈم پیش کیا معزیس ہوم مینسٹر محمود علی نے وفد کو دیکھن دیا کہ وہ محکمہ پولیس کو ضروری ہدایت جاری کریں گے اور مشورہ دیا کہ جانوروں کی شہروں کو منتقلی کے دوران صدر ایکشن کمیٹی نے لکشمہ ریٹی ڈیریکٹر اینیمل ہزبینٹری سے ربط پیدا کرتے ہوئے جانوروں کی مارکٹ میں ویٹرنری ڈاکٹرز کو تائیون کرتے ہوئے سہلت پہنچانے کا تیکھن دیا اس وفد میں حسام الدین خوریشی ایڈوکیٹ حبیب مصطفی ایڈوکیٹ منصور خوریشی خالد حاشمی خوریشی سلاہ الدین خوریشی نائم خوریشی جنرل سیکریٹری ماجد خوریشی سیراج خوریشی اصر خوریشی انجینئر حبیب مجتبہ مزفر عباد اللہ شاکر خوریشی وہ دیگر میمران بھی شامل تھے ٹرافک کی بحالی اور سڑک حادثات کی روک تھام کے لیے لیے گئے اخدمات سے اڈپلی ایسائی اللہ گوٹ کی ڈی جی پی نے ستائش کی اور بہترین خدمات انجام دینے پر ستائشی سنت کے علاوہ اعزاز سے نوازا ہیدراباد کے ڈی جی پی آفیس میں لگائے گئے تہنیتی پروگرام میں ایڈپلی ایسائی اللہ گوٹ کو ڈی جی پی مہندہ ریڈی نے ستائشی سنت دی خاص کر ایڈپلی پولی سٹیشن کی حدود میں ٹرافک بحال اور سڑک حادثات کی روک تھام پر ایسائی اللہ گوٹ نے خصوصی توجہ دی اور ایڈپلی کے بودن و نظمباز سڑک پر خطرناک مخامات کی شناخت کرتے ہوئے خصوصی اقدامات لینے پر ایسائی اللہ گوٹ کو ایو آٹ سے نوازا گیا اور دوہزار اونیس میں بودن و نظمباز سڑک پر سہتی سڑک حادثات ہونے پر دوہزار بیس میں صرف بارہ حادثات ہوئے اور حادثات کی روک تھام وہ ٹرافک کو بحال کرنے میں ایسائی انجام گئے خدمات کے لیے ڈی جی پی کے ہاتھوں ستائشی سنت دی گئی یہ ٹرافیک موت دوہ ٹرافیک موالو ٹرافیک موالو سی پی گار کی پیرو flirtip کار کی ją رہیو constit viết AJP کار 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 نیان دنیا وال regulatory دنیا و Sebastian اس rival solution دنیا والا شہر کی تراخیات میں عوام کا تاؤن ناکوریس بودن ملسپل چیئرمن ٹی پدما شرطریڈی کا بیان سرسبز و شادابی کے لیے عوام خصوصی توجہ دیے جانے کی خواہش ظاہر کی بودن شہر میں جمعیرہ سے آخاز کی اچارے پٹنا پرگتی وہ ہری تارام پرگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ملسپل چیئر پرسن ٹی پدما شرطریڈی ہر ممکن کوششے کر رہی شہر کے پچیسے وارڈ میں وارڈ تراخیاتی کمیٹی سے اشلاس لگاتے ہوئے کاموں کو بخوبی انجام دینے کا مشورہ دیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہر گھر جاتے ہوئے پودوں کی نکے داشت اطراف و اقناف صفائی نظام کو بہتر بنانے کے لیے عوام کو معلومات دیے جانے کی تراخیاتی کمیٹی ممران سے خواہش ظاہر کی اس اشلاس کے بعد چیئر پرسن نے وارڈوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے مسائل کی آگا ہی لی اس کے بعد چیئر پرسن ٹی پدما نے پودوں کی شجرکاری کی اس پرگرام میں وارڈ اہدیدار راما کرشنا آرپی رینو کاب وارڈ کمیٹی ممران پرسات فاروخ وہ دیگر نے شرکت کی تلنگانہ دلیتوں کو معاشر میں تراخیات دلوانے کے لیے وزرالہ کیسی آر نے عظم اٹھایا مالا مہناڑو وہ زلا صدر اللہ یا کا بیان دلیتوں کے لیے پیش کی گئی اسکیم ان کے لیے نعمت ثابت ہو رہی شہر کے آر اینڈ بی گیسٹ ہاؤز میں وزرالہ کیسی آر کی تصویر کو مالا مہناڑو کے تحت دودھ سے صاف کیا کیا دلیتوں کے لیے کارپس فنڈ قائم کیے جانے کا فیصلہ لینے پر ستائش ظاہر کی اس موقع پر سنگم زلا صدر آنم پلی علیہ نے کہا کہ دلیت معاشرے کو مالی مسائل سے چھٹکارا دلوانے کے مقصد سے وزرالہ کیسی آر اقدامات لینا ستائش کے قابل ہے اور ایک اسمبلی حلقے میں سو خاندانوں کو دس لاکھ روپیے کے حساب سے مالی تاؤن کا اعلان کرنا ان کی حوصلہ افضائی کیے جانے کا اثار کیا یہی نہیں بلکہ آنے والے چار سالوں میں چار ہزار کروڑ روپیے دیے جانے کا وزرالہ کیسی آر اعلان کرنے کی بات بتائی اور دلیت طبقے کو عالی طبقات کے مساوی زندگیہ گزارنے وہ تمام شعبوں میں ترقیہ دلوانے کے لیے اس اسکیم کو پیش کرنا خابلے تاریف ہونی کی بات کہیں اس موقع پر انہوں نے وزرالہ کیسی آر کا شکریہ آدھا کیا اس موقع پر انکہ امرہ مالا مہناڑوں زیلا سیکریٹری دیوی داس نیلا گیری بودھن کنوینر مرزا پور نظمباد خازین گنگا دھر اشوپ وہ دیگر نے شرکت کی مرزا پور نظمباد خازین گنگا دھر ڈبل روم بھیشم لوگ آنی ماری آسانمنٹ کو بھوم لو یہ دے دے کون وشاہ لوگ تیس کنن واری کی گورمنٹ ریٹ پارنگ گا نی انکہ چالا وشاہ لوگ آنی ماری یہ سمچھرم ماری پننیڈ وندہ لکوٹل روپا ایلہ تو ماری نوٹا پندوم منده کانسنسیلو ماری پرتی اوک کانسنسی کی ماری وندہ مندی ماری نیای ماری یہ دے دے نیروپید تلنگانہ کے تمام تقریباً سات ہزار آئیمہ اکرام کی درخواستیں بہت جلد منظور کرنے کا تیہ کن بی وینود کمار سے رکن وقف بورڈ وحید احمد ایڈوکیٹ کی نمائندگی رکن وقف بورڈ مولوی وحید احمد ایڈوکیٹ کی قیادت میں سید اکبر حسین سابق صدر نشین اخلیتی مالین کوپریشن محمد عظمت اللہ خان محمد ساچک اور دیگر ٹیاریز خیادین کے ساتھ میسٹر بی وینود کمار نائب صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ پلاننگ بورڈ جو کہ وزرالہ کے خریبی رفیق بھی ہے ملاقات کرتے ہوئے مابائی چھہزار چھہسو سترہ درخواست کی بھی بہت جلد ایکس وی کی جائے گی انہوں نے فوراً مناریٹی شعبہ چیف نسٹر کیو ایسڈی میسٹر بوپال ریڈی سے بات کرتے ہوئے درخواست روانہ کی اور فوراً اس کو حل کرنے کا حکم دیا جس پر بوپال ریڈی نے کہا کہ بہت جلد اس کی منظوری ہوگی اس موقع پر وحید احمد ایڈوکیٹ نے پبلک سرویس کمیشن میں مسلم نمائندگی کے لیے بھی گزارش کی وحید احمد نے اپنی پریس نوٹ میں کہا کہ تلنگانہ ملک کی پہلی ریاست جہاں آئیمہ اکرام کو اشایہ تقریباً نوہزار نو سو پچھینو آئیمہ اکرام کو منظور ہوا جس کی تخلید دوسری ریاستی حکومتیں کر رہی جو کہ خابل تاریف کارنامہ ہیں یہ پچھلے پیس آٹھ سالوں میں کسی حکومت نے نہیں کیا سٹی مناریٹی چیئر بین کانگریس محمد عبدالعجاس نے پی سی سی صدر ریون تریٹی اور ورکنگ پریسیڈنٹ مہش کمار گوٹ سے ملاقات کرتے ہوئے پی سی سی صدر کے اہدے پر نامزاد ہونے پر مبارک بات پیش کی محمد عبدالعجاس نظامباد سٹی مناریٹی چیئرمن کانگریس نے گاندی بھون ہیدراباد میں مسٹر ریونت ریڈی صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی مسٹر مہش کمار گوٹ ورکنگ پریسیڈنٹ کانگریس سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی ورکنگ پریسیڈنٹ نامزاد کرنے پر مبارک بات پیش کرتے ہوئے نیک تمنہوں کا احسار کیا محمد عبدالعجاس نظامباد سٹی مناریٹی چیئرمن کانگریس نے کہا کہ مسٹر مہش کمار گوٹ نے اپنی زندگی کانگریس پارٹی کے لیے وقف کر دی وہ بیلوس اور بیبا قائد ہے آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے انہیں اہم عہدے پر فیض کرتے ہوئے بڑی ذمہ داری تفویز کی ہے جس کو وہ بخوبی نبھانے کے اہل ہے اس موقع پر سابق وزیر صدر شنیڈیم سابق رکنے اسمبلی ای انیل نظامباد سلہ صدر کانگریس مانالا مہنڈی مسود احمد احجاس مسود احمد احجاس کیشو مہش کے علاوہ دگر قائدین بھی موجود تھے حکومت اہمیت بھرے لگا رہی چوتے مرحلے کے پلے پرگتیم وہ ہری تارم پروگرام کے بارے میں عوام کو معلومات دی گئی اس کے لیے جنگ کمپیٹ گاؤں میں گرام صبح لگائی گی گاؤں کی ترقیات کے لیے لیے جانے والے اخدامات کے بارے میں طویل باتچیت کی گئی اڑپلی منڈل جنگ کمپیٹ گرام پنچائت آفیس میں سرپنچ پی سائلو کی صدارت میں گرام صبح لگائی گئی اس اسلاس میں سیکریٹری سری کانت نے آمدنی وہ خرچ کے بارے میں گاؤں والوں کو پڑھ کر سنایا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جولائی ایک تاریخ سے آغاز کیے جا رہے چوتے مرحلے کے پلے پرگتی پروگرام میں مخامی عوامی نمائندوں اور گاؤں کی عوام حصہ لینے کی خواہش ظاہر کی اور دس روز تک لگائے جا رہے پروگرام میں بخوبی خدمت انجام دیتے ہوئے کامیاب بنانے کا اظہار کیا اور گاؤں کے ایک نمبر وارٹ میں سی سی روڈ ووڈرینش کی تعمیرات کروانے سوسائٹی چیرمن نے اجلاس کی نظر سانی کروائی اسی طرح گاؤں کے سی لکشمن ستیا نارائن نے کہا کہ گاؤں میں چند افراد کھیتوں میں جانے والے نالوں پر خبزہ کر رہے اسی طرح روربن اسکیم کے ذریعے گاؤں کے لیے زیادہ فنڈ سے لانے کی تمام عوامی نمائندوں نے اپنی کوششیں کیے جانے کی خواہش ظاہر کی اس پروگرام میں ایم پی ڈی سی ایم سنجیف نائب سرپنچ ویجیم ورڈ میمران گاؤں کی عوام اور مختلف محکموں کے اوہدے داروں نے شرکت کی موسیقی ڈیڑو بڑھتا آردہ آرم کندہ مکلون آٹھ بڑھو کٹگیر منڈل پتنگل گرام پنچ عیت کے احادے میں سرپنچ وی شنکر کی صدارت میں گرام صبح لگائی کی ڈبل بیٹرو مکانات مختص کرنے میں غربہ کو اہمیت دینے کی گاؤں کی عوام نے خواہش ظاہر کی کٹگیر منڈل پتنگل گاؤں میں سرپنچ شنکر کی صدارت میں گرام صبح لگائی کی اس موقع پر سرپنچ نے کہا کہ گرام پنچ عیت کے لیے منظور ہوئے فنڈز کے بارے میں آمدنی وہ خرچ کی معلومات اجلاس کے سامنے پیش کی گئی اور گاؤں میں کی گئی تراقیات کے بارے میں بھی اجلاس کی نظر ثانی کروائی اس موقع پر پتنگل گاؤں کی عوام نے پتنگل گاؤں کو منڈل کا درجہ دلوانے کی خواہش ظاہر کی اور ماضی میں اندرمہ اسکیم کے ذریعے استفادہ حاصل کیے افراد کو غیر مستحقین کا خیال کرتے ہوئے کسی بھی طرح کا استفادہ حاصل نہ کیے غربہ کی شناخت کر کے ڈبل بیٹروں مکانہ دیے جانے کا اصحار کیا اور گاؤں میں خبزوں میں کی گئی سرکاری زمینوں کی شناخت کرتے ہوئے سروے کیے جانے کا فیصلہ لیا کیا اس کے بعد سرپنچ نے کہا کہ جمعیرات کے روز سے دس روز تک حریتہ حرم وہ پلے پرگتی پروگرام انجام دیے جا رہے اور گاؤں کی عوام گھر گھر پودے لگاتے ہوئے گاؤں کی تراکیات کے لیے اپنا تاؤں دیے جانے کا اصحار کیا اس پرگرام میں ڈی سی سی بی ڈی ریکٹر ایس پٹل نائب سرپنچ وینوت ایم پی ڈی سی ویرے شم پنچائے سیکریٹری یادف وہ دیگر نے شرکت کی ایس پٹل ایس پٹل پیٹرول وو ڈیزل اور گیس کے داموں کو کم کیے جانے کا بائے بازو جماعتوں نے متعلبہ کیا اور روز مرہ ارشیا کے داموں کو فوراں خوابوں میں لانے کی حکومت سے خواہش ظاہر کی اندھن کے داموں کے علاوہ روز مرہ ارشیا کے داموں میں اضافہ ہونے کا احتجاج کرتے ہوئے بائے بازو جماعتوں نے زلہ کلیکٹریٹ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا اور موڈی وہ سی ایم کیسی آر حکومتوں کے عوامی مخالفتی تاریخ کار کا احتجاج کرتے ہوئے اضافہ کیے گئے داموں کی روک تھام کرنے کی نعرہ بازی کی اس موقع پر سی پی ای ای ایم ایل نیو ڈیموکریسی زلہ سیکریٹری وی کرشنا سی پی ای زلہ سیکریٹری بھومنہ سی پی ایم زلہ قید گوردن نے کہا کہ عالمی سطح میں کروڑ کے داموں میں کمی آنے پر ملک میں پیٹرول ورڈیزل کے داموں کو حد سے زیادہ اضافہ کرنا موڈی حکومت کی گنہونی حرکت تھے اور موڈی حکومت عوام کا خون چوستے ہوئے ٹیکسوں کی وصولی کرنے پر سخت برہمی ظاہر کی اور تین سو پچاس روپیے ہوئے گیس سیلنڈر کے داموں کو فلال ایک ہزار روپیے تک پہنچاتے ہوئے سبسیڈی کے نام سے صرف پچاس روپیے ادا کرنا مرکز حکومت کی بہیمانہ حرکت کا ثبوت پیش کر رہا اور داموں میں اضافہ آنے سے غربہ و متوسط طبقے کی عوام سخت دشواریوں کا سامنا کر رہی اسی طرح ریاستی حکومت سرکاری ارازیوں کو نیلام کروانے کی کوششیں کرنے پر سخت مضامت کی اور زمینوں کو فروفت کرنے کی کوششیں کرنے پر رکاوٹیں پیدا کرنے کا انتباہ دیا اور عوام کی لوٹ مار کرنے کے لیے ہی مرکزی و ریاستی حکومت ایک دوسرے پر سبخت لیے جانے کا الزام آیت کیا اس اجلاس میں وی پرباکرم، گنگا دھر، راجنہ، سوداکر، راجشورم، بھومیہ وہ دیگر عوامنے شرکت کی ہم کم مبلخ زندگی موجود کے مجرم اس وحنس زندگی والم شرکت کی اور سوڈ peng iamente شروع اور سوڈ بیایилось ندیپیٹ گرام پنچایت وارڈ میمران کا تنازہ ادام اعتمادی فیصلے تک گیا نائب سرپنچ پر ادام اعتماد ظاہر کرنے پر میجاریٹی وارڈ میمران نے آرمور آٹیو کو مکتوب پیش کیا ندیپیٹ گاؤں میں مقامی سیاسی بہران شروع ہوا ابھی تک ہی فنڈس و قدمات گھپلے بازی کا شکار ہونے کے ارضامات سے سرپنچ و نائب سرپنچ پر زلہ کلیکٹر معطلی کا ضرب لگانے کی بات واضح ہے اور گرام پنچایت کمیٹی ممران کے درمیان سبر و تحمل نہ ہونے سے گاؤں کی ترقیات رو گئی اس طریقہ کار کے عمل کو دیکھتے ہوئے حکومت کی جانب سے اجرا کیے گئے زابطے میں ندیپیٹ گرام پنچایت کافی نیچے آ گیا اور زلہ بھر میں بتر گرام پنچایت کی حصے سے شناخت ہونے سے وارڈ ممران ہوش میں آئے اور وارڈ ممران نے خصوصی طور پر اشلاس منوقع کرتے ہوئے بات چیت کی اور نائب سرپنچ پر عدم اعتمادی کا فیصلہ پیش کرنے کا فیصلہ لیا اس کے مطابق میچاریٹی وارڈ ممران آرمون آرڈیو سے ملاقات کرتے ہوئے عدم اعتمادی پیش کرنے کا مکتوب دیا اس موقع پر وارڈ ممران نے کہا کہ سرپنچ وہ نائب سرپنچ معتل میں ہونے سے گاؤں کی ترقیات نہیں ہوئی اور حالی میں حکومت اجرا کیے زابطے میں سب سے بتر گاؤں کی حصے سے ندیپیٹ گاؤں کا نام آنے اور گاؤں کی بدنامی ہونے سے نائب سرپنچ پر عدم اعتمادی فیصلہ لینے کا اصحار کیا اور عہدے دار معاینہ کرتے ہوئے جلد فیصلہ لیا جانے کی بات بتائی اور آڈیو سے ملاقات کرنے والوں میں وارڈ ممران ایم بھومیش سائلوم گنگا دھر بھرت وہ دیگر بھی موجود تھے موسیقی 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 بانس وڑا مینسپل کی ترقی کے لیے پچیس کروڑ اور بی سی نرسنگ کالیج کے لیے چالیس کروڑ کی منظوری وزرالہ کیسی آر کا منفرد کارنامہ تو یہ تھی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دے اجازت اللہ حافظ